اسلام علیکم اریوان تو کیسے ہیں سب لوگ فائنلی ہم حاضر ہیں ناروال سپورٹس کمپلیکس کی ایکسکلوسیو ویڈیو کے ساتھ جس کا آپ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے تھے اور آج میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ اتنا بڑا سپورٹس پروجیکٹ نیشنل سپورٹس سیٹی ناروال کے نام سے آج تک کیوں کمپلیٹ نیو ہو پایا جہاں پہ کرکٹ فوٹبال ہاکی سمیت تمام انڈور آؤٹڈور گیمز کے لیے فسیلیٹیز موجود تھیں مجھے یقین ہے بہت سارے لوگ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا سوائے ناروال کے لوگ کے اویسلی وہ وہاں کے رہنے والے ہیں تو وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں ایک کرکٹ سٹیڈیوم بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا جو کہ پہلے کچھ اس طرح سے دیکھتا تھا اس کا اسی فیصد کام ہو چکا تھا لیکن آج کل اس کرکٹ سٹیڈیوم کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے آپ کو یقین ہی ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے نیشنال کرکٹرز بھی کھیل چکے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو کا حصہ ہے اس لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو صحیح سے سمجھا پاؤں اور آپ کے سارے قویسٹنز کلیر ہو جائیں یہ بلکل لیٹا سٹوڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج کل سپورٹس کمپلیکس کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور اس سپورٹس کمپلیکس کی تمام طرح فیسیلیٹیز کو ہائی کلاس سٹینڈرڈ کے مطابق بنایا جا رہا تھا چاہے وہ جیمنیزیم ہو سویمنگ پول ہو یا پلیئرز کے لیے رہنے کی جگہ ہو اس سپورٹس پروجیکٹ میں کس کس گورنمنٹ نے کام کیا ہے اور آج کے لیے پیننگ میں کیوں پڑا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں نیشنل سپورٹس سیٹی ناروال کے پروجیکٹ پر کام دوہزار ناؤ میں اس وقت کی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اور اس وقت پرائیم منسٹر سید روسف رضا گلانی تھے اس پروجیکٹ پر آنے والے کاسٹ کی بات کی جائے تو وہ دو ارب نوے کروڑ روپے بتائی گئی تھی اور اس کو دوہزار سولہ سترہ تک مکمل ہونا تھا لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس منسوبے پر کام روک دیا گیا تھا پھر جب دوہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پاور میں آئی تو اس پروجیکٹ پر پھر سے کام شروع ہوا جو کہ اس وقت کے ایم این اے فارمار منسٹر فور انٹیریر اور پلاننگ احسان اقبال کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اور یوں دن بدن اس پروجیکٹ پر کام ہوتا رہا جب سپورٹس کمپلیکس کا کام اسی پر سر تک پہنچ گیا اس کے بعد میڈیا میں ایک نیوز گردش کرنے لگی جو کہ جی ایٹی کی طرف سے تھی اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ نیشنل سپورٹ سیٹی ناروال میں جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں بڑی اماؤنٹ میں کرپشن کی گئی ہے جس کا قصوروار ایم این اے احسان اقبال کو ٹھہرائے جا رہا تھا اوویسلی یہ پروجیکٹ ان کے انڈر چل رہا تھا آپ کو بتاتا چلوں اس وقت گورنمنٹ پی ٹی آئی کیا گئی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد اور یوں جی ایٹی کی رپورٹ کے مطابق ایم اے احسان اقبال سمیت تین چار وزیروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا آپ لوگ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی یوٹیوب پہ جبکہ دوسری طرف ایم اے احسان اقبال کا یہ کہنا تھا کہ یہ سراسر الزام تراشی کی جاری ہے اور مجھ سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اس کے بعد فارمر منسٹر احسان اقبال نے خود اس پورٹس کمپلیکس کا وزیٹ کیا اور ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں کافی ڈیٹیل سے اس ایشو کو ڈسکس کیا تھا وہ بھی آپ لوگ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی اور ان کی طرف سے یہی بتایا گیا تھا ویڈیو میں کہ یہاں پہ کروڑوں مالیت کا سامان پڑا ہو ہے جس میں انہوں نے ایک رننگ ٹریک کے لیے طرف جو مانگوایا تھا اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن اب اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھتے ہیں تو میں یہی کہوں گا چاہے یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پولٹکس میں ہمیں نہیں پڑنا یہ گورنمنٹ اور پولٹیشنز بہتر جانتے ہیں میں یہی کہوں گا اور پریزن گورنمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سپورٹس پروڈجیکٹ کو آگے کنٹینو کیا جائے اور ناروال کا جو لوکل ٹیلنٹ ہے ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے کیونکہ یہاں پہ اربو روپے کی انویسمنٹ کی گئی ہے اور وہ دن بہ دن زائع ہوتی جاری ہے آپ بھی میری بات کے ساتھ اگری کریں گے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ گورنمنٹ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے باقی ہمیں پولٹکس میں نہیں پڑنا اور نہ ہی ہم کسی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے ناروال کی لوگوں کی ریکویسٹ پر بنائی ہے اور اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ناروال کے جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے اب میں آپ کو اسپورٹس کمپلیکس کی کچھ ڈیٹیلز دے دیتا ہوں یہاں پہ کیا کیا فیسیلیٹیز موجود تھیں ناروال سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ، ہاکی، فوٹبال کے گراؤنڈ سمیت چودہ سٹیڈیمز جن میں سکواش کورٹ، باسکٹبال کورٹ، بیڈمنٹن سویمنگ پول اور جیمنیزیم تعمیر کیے جا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ پانچ سو کمروں پر مشتمل آپ ہاؤسٹل کہہ لیں یا پلیئرز کیلئے رہنے کی جگہ بھی بنائی جاری تھی لیکن آج کل اسپورٹس کمپلیکس کی حالت کچھ اس طرح سے ہے جگہ جگہ پہ بڑا بڑا گھاس نکل آیا ہے اور کنسٹرکشن کا کام بلکل سٹاپ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناروال سپورٹس کمپلیکس آج کل کی دنوں میں بلکل ایک جنگل کی معنید ہے اور یہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے یہ بلکل لیٹسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اب آپ کو کچھ پہلے کی پکچرز دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کچھ اس طرح سے گرینری تھی اور یہ سامنے کرکٹ سٹیڈیم ہے اور یہ بلڈنگز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ پانچ سو رومز پر مشتمل پلیئرز کے لیے ہاؤسٹل ٹائپ کا بنایا جا رہا تھا اور کرکٹ سٹیڈیم کی پہلے حالت کچھ اس طرح سے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا بڑا گھاس نکل آئے اور پیچز تو بلکل ہی ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے کرکٹ سٹیڈیم کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک فوٹبال فیلڈ کے ساتھ ایک بڑا ہاکی کا سٹیڈیم بھی دیکھنے کو ملے گا جس کے اراؤنڈ ایک رننگ ٹریک بھی بنایا جا رہا تھا اور اسی کے ساتھ باسکٹ بال والی بال اور پاکی انڈور آؤٹڈور گیمز کے لیے اس طرح سے دیکھتا تھا یہاں پہ میچز بھی ہوئے تھے 2018 میں وہ بھی میں آپ کو بعد میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اسی کرکٹ سٹیڈیم کے بلکل پیچھے یہ سویمنگ پول ہے اور اس کو بھی آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا گیا تھا اگر ناروال سے کوئی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میرے مطابق تو کنسٹرکشن کا کام بلکل سٹاپ ہے آپ اگر وہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ وہاں ویزٹ کر سکتے ہیں تو کمنٹ کر دیجئے گا کہ کیا یہاں پہ آج کل کام ہو رہا ہے یا نہیں ناروال سپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پروجیکٹ تھے جو کہ فارمال منسٹر رحسان اقبال کی طرف سے کیے جا رہے تھے آپ ان کے اوفشل ٹوٹر اکاؤنٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ بینر بھی لگایا ہوا ہے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں اور جو میرے دوست ہیں انہوں نے پرسنلی ویزٹ کیا تھا ایک ولوگ بھی بنایا تھا وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گی اور انہوں نے کچھ اس طرح سے بتایا تو ناظرین یہ حالت ہے کرکٹ گراؤنڈ کی یہاں پہ ایک آلی شان پکچ تیار تھے جو اس وقت گاز کی نظر ہو گئی اور یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت دوہزار اٹھارہ میں ہزاروں تماشائی بیٹھے تھے یہ گراؤنڈ کچھا کچھ بھرا ہوا تھا لوگوں سے جیسا کہ میرے فرنڈ نے بتایا اور آپ جا کے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ پہ یہاں پہ ہمارے نیشنل کرکٹرز کھیل گئے ہیں جن میں محمد حفیظ عبدالعزاق اور باقی کرکٹرز بھی شامل تھے یہ سٹیڈیم کچھا کچھ بھرا ہوا تھا تماشائیوں سے اور یقیناً ناروال کی لوگوں میں ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ اب ہمارے ہوم سٹیڈیمز پہ بھی کرکٹ کے میچز ہوسٹ ہوا کریں گے اور ہمیں بھی موقع ملے گا آگے جانے کا اگر تو یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے جیسا کہ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے تو آویسلی کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کرے گا لیکن ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سپورٹس پروجیکٹ اب شروع ہو چکا ہے تو اٹ لیسٹ اس کو پائے تک میل تک پہنچایا جائے مین کرکٹ سٹیڈیم، فوٹبال سٹیڈیم اور ہاکی سٹیڈیم میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا اور دکھا بھی دیا لیکن جو انڈور گیمز کے لیے کوٹ بنایا جا رہے ہیں آپ کو میں یہاں پہ سکواش کوٹ دکھا دیتا ہوں یہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور آؤٹڈور گیمز کے ساتھ ساتھ انڈور گیمز کے لیے جو کوٹ وغیرہ بنائے جا رہے تھے ان میں بھی ایٹی پرسن کام آلموسٹ ہو چکا تھا باقی میں کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہر آ رہا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے گھائی کا اظہار کر دیجئے گا اور آپ لوگوں کے کمنٹس ہی بتا سکیں گے کہ کون صحیح پہ ہے اور کون غلط پہ ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ ناروال سپورٹس کمپلیکس کا مائپ ویو شیئر کر دیتا ہوں اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ایریا پہ پھیلے ہوئے اور اس کو کتنے خوبصورتی سے بنایا جا رہا تھا جس میں آپ تمام سٹریڈیمز کو کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اور اس مائپ ویو سے آپ گیس بھی کر سکتے ہیں کہ سپورٹس کمپلیکس کا سٹرکچر کس طرح بن رہا تھا یقیناً سپورٹس کمپلیکس کو اوپن ایریا میں بنایا گیا ہے سائٹ پہ آپ کو کھیت ہی کھیت دکھیں گے اور میں ایک سر اپنی ہر ویڈیو میں جب بھی کسی سٹریڈیم پہ بناتا ہوں تو اس کا مائپ ویو ضرور شیئر کرتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے ایریا میں بن رہا ہے آپ کے ساتھ ناروال سپورٹس کمپلیکس کے کچھ شارٹ شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو کے انڈ میں امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئیں گے یہ دیکھ لیں کئی مت جائیے گا پھر آتے ہیں اس کے بعد اور آپ فرق کر سکتے ہیں تھوڑی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے خیر دعا ضرور کیجئے گا دعا ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی بس جار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے سوشل میڈیا پہ آ کر فالو کریں یہاں پہ آپ کو فیس بک انسٹا کی لنکس دے دیتا ہوں وہاں پہ آ کر ڈی ایم کریں میں آپ کو ضرور ریپلائی دوں گا اور اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی انفارمیشن میں ٹھیک نہیں دے پاتا تو اس کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا کریں میں بھی انسان ہوں گلتی ہو جاتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ٹھیک کر دیا کریں میں آپ کے کمنٹ کو لائک کر دیا کروں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ جب آپ لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو کو جلدی بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارا کانٹین ضرور جا کے چیک آؤٹ کیجئے گا میں نے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کے ڈیفرنٹ کرکٹ سٹیڈیم پر ویڈیوز بنا ہی ہیں آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیوز پسند آئیں گی سو دیت واس آل آباوٹ ٹوڈی اپنا رہے سارا خیال رکھیے گا دیشیو بھوہ حافظ آرک آف ٹیک کیر اللہ حافظ